سلام پاکستان دل اپنا پاکستان ونکور کی جان دل اپنا پاکستان کی جانب سے انتخاب احمد آپ سے مخاطب ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا چلا گیا بائیس سال پہلے پاکستان کی بہتری قاظم لے کر ایک نئی جماعت تحریک انصاف کے نام سے ابری اس تحریک کو چلانے والا کوئی غیر نہیں تھا وہ ہمارا اپنا تھا ہم سب کا اپنا پاکستان کی جان عمران خان وہ ڈوبتی قوم کے لیے تنگے کا سہرہ اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کے ابرا پاکستانی قوم نے اللہ کے حکم سے آپ پر بھروسہ کیا ہے آپ کو اپنا لیڈر اپنا رہنمہ چنا ہے ہم جانتے ہیں آپ ایک غیرد مند پتھان ہے اور غیرد مند انسان دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہم کم وسائل میں رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ترقی کی شاعرہ ریشم پر سفر کریں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارا وطن نئی آنبا نشان کے ساتھ اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلے گا وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان کی جانت سے ہم کینیڈا میں مقیم پاکستانی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے سب اختلافات بھلا کر پاکستان کی ترقی اور سربلندی کے لیے ایک ہو جائیں الیکشن میں ہارجیت کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور سپورٹسمنشپ کا مظاہرہ کرتے رہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا اپنے ملک کے لیے اللہ کے حضور جھکنا ہے عمران خان سے مخالفت میں وطن سے دشمنی نہ کریں نیا پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے ہم سب کی غیرت عزت اور شان ہے آئیے دنیا کو دکھا دیں کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں مایوسیوں کے سمندر سے نکالا اور اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی عمران خان اس دنیا کو دکھا دو کہ وہ آپ دنیا کے عظیم فریڈم فائٹرز کی طرح ہیں جن میں قائد اعظم محمد علی جنہ محمد بن قاسم اردگان نلسل منڈیلا موازے تونگ کے نام چھامل ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی ون جو کہ پاکستان کی قوم کی ون تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وینکوور میں پاکستانیوں نے مختلف جگہوں پہ تقاریب کا انعقاد کیا پچیس جولائی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستانی مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہوئے ناظرین پچیس جولائی کو پاکستانیوں نے الیکشن کے ریزلٹ آتے ہی اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے شروع کر دیں کینیڈا میں کے ہالنڈ پارک میں اور کچھ گھروں میں اور شادی ہالوں میں بھی کچھ تقاریب ہوئیں ہم ان کا حال آپ کو دکھائیں گے پاکستانی نہ صرف تحریک انصاف کی جیت کی خوشی منانے کے لیے بلکہ تجدید اہد وفا کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہم کینیڈا میں مقیم سب پاکستانی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہم اپنے وطن کی عزت و حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے سفیر ثابت ہوں گے اور اپنے کال او فیل سے اس کی ساکھ کو ذرا برابر نقصان نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان سے دور رہ کے اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور خاص طور پر ناظرین ایک اور میسج ہے دل اپنا پاکستان کی طرف سے کہ آپ جو بھی اپنے پیاروں کو پاکستان میں فورن ایکسچینج بھیج رہے ہیں آپ اس کا بیس تیس پچیس پرسن زیادہ بھیجنا شروع کر دیں چاہے وہ آپ کی بچت کی صورت میں وہاں پہ بینکوں میں جمع ہو جائیں تو اس طرح سے پاکستان میں فورن ایکسچینج کی تراصیل بڑھ جائیں گی اور کترہ کترہ کر کے دریا بنتا ہے تو آپ اس میں ضرور سوچئے گا اللہ اکبر پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان عمران خان زندہ بھیجان دل اپنا پاکستان سلام علیکم ناظرین ملکہ پاکستان کے ساتھ میں وہ ڈاکٹر اوحب امیر اور میس آتھے سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں انڈیا پاکستان تمام پاکستانی کو مبارک ہو جس طرح دیا بردی سیلکوشن جاہی ہے پاکستان میں جاہی ہے گراتی میں جاہی ہے اور ملی چاہتے ہیں ہر جگہ ہر سکتے بھی سکتے ہیں یہاں کیانگیا پہ بہت زیادہ ایسان کر رہے ہیں کرانڈو میں اگر آپ کو منا ہو وہاں زیادہ سکتے ہیں کرانڈو میں بہت زیادہ نادلی میں آپ بلکل دکر کام سے ہی کہہ رہی ہیں وہ ہوا یہ کہ پاکستان سے بہت پاکستانیوں نے پاکستان کی چاہت کیا ہے اور اس میں پاکستانیوں نے پرچال یہ ہوتے ہیں اور اچھی تشکے ہیں وہ اچھی won SOP اس کے سوچے آپ کا سگلے ہی ہے کہ صحیح کا ترین یہ مجھے نے مجھے ہیں مجھے نے پاکستانی میں جتاکہ تازل مcity so exact پاکستان کی بات کر دی另外 ہفتی کی پاکستان کی بات کر دیر گی صحتی نے Hackhi چRadم Grسول وہ اس سے داری شئے ہائے چاکہ ہائیزی وہ جو facilit kalo ان کے بات کردی اور اس سے پہلے ایلیکشن کے بیری نیکس دے جو پاکستان تاریکل انسان پر شیف کر لیا اس کے جو عوضیداران ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے جن پر شایفان حضاب ہے اور انہوں نے تین دے اسے شلوک کیا اور نظرین مجھے لگتا ہے کہ امریت آتا ہے ہمیں مجھے لے مجھے لگے کنے میں نے میرے لگے اور ہمیں دیمی بنانے ہوگی یا ہمیں اپنے پہلے پروپر میں دائیں آپ ایزی کریں کہ آپ پہر وہاں پہ شکلیں کسی نہ کسی صورت میں پہتے اپنے حدیر رسطاتوں کو اس سے پیدا کریں اور ہمیں مجھے آتا ہے اور ایک اور باتہ بہتا ہے کہ سکھاکستانی درام جو ہے وہ خیرات دینے میں کچھے تیچھے نمبر پہ ہے تو وہ ٹیکس اس وجہ سے نہیں دیتے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں لگا تو آپ جب وہ ایسی رومت آ جائے گی جیسے لوگ پرس کر رہے گی تو انشاءاللہ وہاں پہ جائے بھی پنے گے وہاں پہ درکھی بھی ہوگی اور کنل بھی پنے گے سکول بنے گے بہتا ہے اور آپ کو کچھ کتا ہاں لگا دیکھتے رہی ہے دین آپ کا پاکستان لوگ مارٹی پارلمنٹرین درباری انجیالا نیکسٹاپ اڈیالا ٹیکسRep تیجیے ٹیکس پر گիے ٹکس زیادہ ہی ٹکس موسیقی جلو بھیکاتا ہے نمبر ایک پاکستان نمبر ایک اقلی شہر میں امیز اقلی مجھے دارہا دارہا ہمارے نئے مدیانا دارہاں ترینکہ دارہاں 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 ہمیں گے ہمیں گے میں نے صرفے کے لئے مجھے گا میں نے عجب کیا 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 ہمیں وہاں اسے وہاں 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 مجھے ہمیں فکتہ نمید صورت اللہ علیہ وسلم معلومت کسیتے ہیں معلومت کسیتے ہیں اللہ حافظ تیزملہ جانا معلومت کاملاؤں اپسانی کسیتے ہیں چاہتے ہیں جبستے ہیں اور شکریہ آئی ایک انتہا ہمشان چیزے نیا کمکس 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 جمع مجھے برمانات کے بارے دوارے مجھے شاہر ہیں جو مجھے بارے دیار بارے دیاری خطانی کیا اگر میں باستانی قاندین تقلید مجھے اچھاں جو مجھے اچھاں مجھے امیران جسی جستن تردو ساہر برمانات کے بارے دیاری پاکستان زندہ بار پاکستانیوں کی جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہماری کمیریٹی کے بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں ہم یہاں کے روحے روان جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن میں ریحان عوان ہیں اور میرے ساتھ خورم ہیں اور میرے ساتھ چوہان صاحب ہیں یہ خالد چوہان صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور میں چاہوں گا کہ اب میرے ساتھ ریحان ایوان جو ہیں وہ بات کریں اور یہ اپنے تاثرات بیان کریں یہاں پہ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ہمیں موقع دینے کا اور ہماری تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہے جو چیز کبھی بہت ناممکن لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھایا وہ آج ہو گئی ہے اور اس میں صرف میرا یا خورم بھائی کا یا خالد بھائی کا نہیں یہاں بہت سارے ہمارے ساتھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں جب بھی کال دی ہے انہوں نے آ کر کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوئی ہے تو کمیونٹی نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں رکھا ہمیشہ ہاتھ بڑھایا ہمارا ہاتھ پکڑا اور خان صاحب کے لیے جب بھی کوئی کال کاز ہوا اور ہمیں بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کمیونٹی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا بہت سپورٹ کیا آج کا دن پی ٹی آئی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا دن ہے پاکستان کو مبارک ہوئی ہے دن اور اللہ تعالیٰ اس دن کی نسبت سے پاکستان کیلئے وہ نئی سہر اور صبح ہو جو ہمارے ملک کو اور ہم ساری قوم کو اکٹھا بھی کرے اور ایک روشن مستقبل کی طرف لے کے جائے جی بلکل نئی صبح کی نوید ہمیں مل گئی ہے سب پاکستانیوں کو اس نوید میں اور چیزیں ہم شامل کرتے ہیں آئیے خرم رائے سے پوچھتے ہیں خرم رائے بتائیے گا ایک تو میں سب کو نئے پاکستان کی مبارک بات دیتا ہوں واقعی جیسے ریان بھائی نے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ ہم اپنی زنگی میں یہ دن دیکھ رہے ہیں یہاں گوینکور میں اور میرا خیال ہے کہ جہاں بھی آپ اوورسیز جائیں زیادہ تر پاکستانی اوورسیز پاکستانی زائبود سے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں بہت خوشی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ذمہ داری بھی ہے جو کہ میرا ہمارا لیڈر انشاءاللہ پوری کرے گا جو اس نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ کہ کچھ ماہ بعد ہی ہماری قوم یہ کہے گی کہ ہم نے اس کو پہلے الیکٹ کی انشاءاللہ پوری کرتے ہیں تو خواب بہت ازا ہے ذمہ داری بہت ہے دعا کیلئے کہ اللہ تعالی اب خان صاحب کو یہ ذمہ داری نبھانے کی حمد دے اور انشاءاللہ مستقل میں پاکستان اور بڑے پلے پاکستانی زائبود سے بہت ایکسائٹڈ ہیں آج یہ پہلا ایونٹ بھائی صاحب نے اپنے گھر ارگلیس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہوں گے پچھلے جب سے الیکشن ہوئے ہیں سب کہہ رہے تھے کہ کٹھا ہوا جائے اور انشاءاللہ آپ اور دی ایونٹ کسی اسی مد میں دیکھیں گے تینکیو بہت ایونٹ ہوں گے میرے ساتھ چوہان صاحب ہے خالد چوہان صاحب خالد چوہان بھی بہت ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی میں خالد صاحب بتائیے آپ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں اس موقع پہ تمام پاکستان کے عوام جو دنیا بر میں رہتے ہیں ہاں ان کو سب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں گے جیسے عمران خان نے پی ٹی آئی نے جو اپنے تمام سیٹ ٹارگٹ اچیف کیے ہیں اسی طرح انشاءاللہ جو پاکستان کو تبدیل کرنے کا جو خواب ہے انشاءاللہ بہت جلد پائے تکمیل پہنچے گا اور میں جب پوری امید ہے اور ہم لوگ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمتھ ہارنے والے لوگ نہیں ہیں ہاں اور ہم بلکل پوزیٹیو آٹومیسٹک ہوتے ہیں اور بڑے ڈیٹرمنٹ ہیں اور ہم پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جیسے یورپ میں لوگوں کو بنیادی حقوق کا حاصل ہے وہاں پر کلاس ڈیفرنس اتنا بڑا نہیں ہے تمام سولتے لوگوں کو محصر ہیں ہم پاکستان میں ہماری یہ خواہش ہے ہم جو کبھی ہمارے سکر سے ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کے خواہش بھی بھی کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اپنے گروپوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں دیتے ہیں لیٹس آہ ہو پر دی بیسٹ اور دیتس بھی باٹھ ہیپننی دی پیوچر تینکیو بہر مچ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو لیکن بھی سم اوڈر ٹائم بھی لیکن دیکھو یہ خوشی کا خوشی کا لمحات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کیا آپ نیر سہل ہیں میرے صاحب نیر صاحب آجیں یہاں پہ اور یہ بات کریں یہ بات کا اغاز ایک شیر سے کروں گا جو میں نے اسی موقع لیے کہا ہے کہ دور حاضر میں خان سا لیڈر جس نے دیکھا نصیب سے دیکھا اور وہ تو بالکل ہی چور ڈاکو تھے جن کو ہم نے قریب سے دیکھا تیس سال کے اس جبر عظیم کے بعد ہماری قوم کو رہائی ملی ہے ہم نے پاکستان کے ازادی اپنی آنکھوں سے ہوتی نہیں دیکھی لیکن پاکستان کو ان کے چنگل سے رہائی اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی ہے مجھے یقین ہے کہ میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے اب ایک نئے پاکستان میں زندگی گزاریں گے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو سب کو بہت مبارک ہو ناظرین ناظرین آپ بیک گراؤنڈ میں ملی نغمیں سن رہے ہیں پی ٹی آئی کے ملی نغمیں سن رہے ہیں اور یہ سیلیبریشن کی ایک انتہا ہے یہاں پہ ونکور میں آپ میرے ساتھ سیف پنو صاحب ہیں سیف پنو پی ٹی آئی کے یہاں پہ چیرمین ہیں ونکور چپٹر کے بی سی چپٹر کے تو ان سے ہم ان کے تاثرات لیتے ہیں جی بتائیے سیف صاحب شکریہ صاحب پہلی بات میں چیرمین نہیں ہوں میں برکر ہوں کوارڈینیٹر ہوں تو آپ اپنے تاثرات بتائیں کہ آپ کو آپ نے اتنا بڑا یہاں پہ لوگ خوشی سے آ رہے ہیں یہاں پہ بہت بڑی پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا جائیں گے آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑی اچھیمنٹ ہے میں نے بلکہ میرے ساتھیوں نے ساتھ مل کر ہم نے دس سال پہلے یہاں یہ پی ٹی آئی کا چپٹر بنایا تھا تو کل میری بیٹی مجھے پوچھ رہی تھی کہ ڈیڈی اب آگے آپ کیا کر ہوگی امران خان کو آپ پرائی میرے ساتھ بنانا چاہتے تھے وہ تو بن گیا اب آگے آپ کی پارٹی چاہتے ہیں میں بیٹا میرا خیال جس نے امران خان اوت لے لے گا ہماری پارٹی ہے اور اس پارٹی ہے تو اس کا کام شروع ہو جائے گا ہمارا کام ختم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم بھی جہاں سے موگ ہونا چاہتے ہیں بلکو بلکو لیکن تو اس ملک کی پرابلوں کی وجہ سے ہم کبھی موگ نہیں ہو سکے ہم کبھی موگ ہو سکتے نہیں تھے ہمارے بچے موگ ہونا نہیں چاہتے تھے ہم اپنے ملک کو چیند چاہتے ہیں نیا پاکستان چاہتے ہیں یہ رڑی Worlds انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ میں امران خان سے بہت زیادہ توقات رکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ جناب میرے ساتھ پی ٹی آئی کے میڈیا کے جو وہ میڈیا جو بہت فاہل تھا اور اس میڈیا میں ہمارے جناب افضل بشیر باجوا صاحب یہ میڈیا میں ہر وقت ہر کسی بھی جو کوئی بھی نیگٹیب بات ہوتی تھی پی ٹی آئی کے بارے میں اس کا بھرپور جواب دیتے تھے تو باجہ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو شکریہ بڑی بہربانی انتخاب بھائی آپ ادھر تشریح لائے اور کبری دے رہے ہیں اس کا دل سے مشکور ہے ایک بات یہ ہے کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہوئی اور دوسری اسائنمنٹ شروع ہو گئی آج سے پہلے جب ہم پارٹی کے لیے پارٹی کے منشور کے لیے خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے تو ہمارے مخالف دوسری جماعتوں والے تھے ہم ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے لیکن اب وہ چپٹر کلوز ہو گیا ہم سب ایک ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں اب ہماری لڑائی پارٹی کے اندر ہوئے گی انشاءاللہ ڈلیور کرنے میں انشاءاللہ ڈلیور کریں گے جو بھی غلط چلے گا پارٹی کے اندر ہم اس کے اوپر اپنا اپنا کلم اٹھائیں گے اس کے اوپر اپنا زوان کھولیں گے ٹھیک ہے نا ہم رکے نہیں الیکشن جیت لیا لیکن اسائنمنٹ نہیں شروع ہو چکی ہے اب ہم نے اپنی پارٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ اپنے ڈلیور کرنا ہے اور اپنی پارٹی کے اوپر کھنٹی سائز کرنا ہے جہاں جہاں کوئی کمی کتائی ہے اس کو دور کرنا ہے پاکستان زندہ باد آئی آئی پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی دیکھو دل اپنا پاکستان جناب جیما صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے پاکستان میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا آپ بتائیے کچھ اندھاد صاحب یہ دن ہم نے بڑی دعائیں کی ہے اس کے لئے اور شرگل بھی کی ہے تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ کا اللہ نے یہ کامیابی دی ہے پی ٹی آئی کو اور یہ پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے پورے پاکستانیوں کی ہے کیونکہ ہم نے پورپ سولے سے نجات حاصل کی یہ آج کے لئے انشاءاللہ تعالی پیپلی سی دیفرنس ہم نے دیفرنس کپک اور ہم نے دیفرنس پاکستان اور یہ اس کے لئے اللہ کا جتنہ میں ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے تو اقوات اتھی رکھنی چاہیے اور کپتان کو ساتھ دینا چاہیے اس کو دعاوں میں بھی یاد ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کو اور پاکستان سے پاہ ہے روبرٹنس پارٹیس بہت 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 مبارک بہت بہت مبارک امران صاحب کا مباری جان ہے ماشاءاللہ نظرین میرے ساتھ سیلیبریشن میں لغاری صاحب ہیں انگزیب لغاری صاحب انہوں نے ونکور میں آکے ونکور کے لوگوں کو بہت یعنی ایسی خوشیہ مہیا کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ہیں آئیئے پدائیے آپ کے پی ٹی آئی کی ون کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں پی ٹی آئی کی ون کے بارے میں بہرام ہی دینا چاہوں گا اپنے ونکور کے نیلے میں رہنے والوں کو کہ ملک سے جن رکمرانوں کی رخلتوں کی وجہ سے آپ سر لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آگئے تھے اسے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اب چونکہ تبدیلی آگئی ہے امان آگیا ہے امیدیں ہیں ماحول بدل گئے لانگ اویٹڈ جو خواب تھا وہ لگتا ہے اب جیسے پورا ہوا ہے آپ لوگوں کو بس یہی کہوں گا اب بچھوڑ جو اپنے ملک میں آجو آپ سرمایہ ہو آپ اچھے اچھے ذہن ہو اچھے اچھے مہنتی لوگ ہو پاکستانی آپ آجو اپنے پاکستان میں اب آو پاکستان بنائیں اکٹھے مل کے بنائیں اور عمران خان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قدم سے قدم ملا کر چلیں اور جلدی سے جلدی آپ لوگوں کی محبتوں میں آپ لوگوں کی محنتوں میں ہم پاکستان کو آگے پڑتا پھلتا پھلتا دیکھتے اور امید کرتے ہم جو ہماری امید ہے یقین میں بدل گئی ہے اب انشاءاللہ ہمارا پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا بلکل وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب قائد عظم نے دیکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صلق کیا جندہ رہنے کا اس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے نقصے قدم پر چلچے وہ اسی طرح آگے چلیں گے تو ہم بھی ان کے قدم سے قدم ملائیں آؤ اپنے ملک کے لیں اور جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بھی ایک اپنا ہی شیر جعاد آ رہا ہے میں نے لکھاتا ایک نظم لکھی اُس کا آخر شیر ہے حکمران ہو جیسے حکمران ہو جیسے اس حکومت کو یاد اور کیونکہ کہ حکمران ہو عمران جیسے اس حکومت میں ہم سے نہیں ہاں کلکل حکمران ہو عمران جیسے ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ تاج اس فنکشن کے دوئے روان جو ہے ملک عفضل صاحب اور ان کی مسجد دمکہ ملک ہمارے ساتھ ہیں اور یہ فنکشن جو ہوا ہے یہ پاکستان کی جیت کی خوشی میں ہوا ہے پاکستانیوں کی جیت کی خوشی میں ہوا ہے ایون دو الیکشن جو ہے پی ٹی آئی نے جیتا ہے لیکن اس کی جو تقریبات ہے وہ پورے دنیا بھر میں ہو رہی ہے دنیا بھر میں کر رہے ہیں اور سب اپنے ڈیسورسز سے کر رہے ہیں اور آج میں ملک صاحب کو دل اپنا پاکستان میں والکم کیا تو یہ مہارکہ اور شکریہ آپ کے مطلعہ ہے اور میں آپ کو بھی مہربعات دیتا ہوں آپ دونوں حسیٰ وائیپ کو کہ آپ نے کمیونٹی کو ایک دم ایسا اکٹھا کیا ہے انڈر پاکستانی وینکروور ڈاکٹر زمکا مالک جو ہے وہ پاکستانی وینکروور کا پیج چلاتی ہے اور فیس بک کا پیج ہے اور یہ لئے ممبر شپ اور یہ لوگ جو ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ڈائر صاحبت ہے بہت شکریہ آپ کے شامل کر لے گا آپ نے در سکتا کہ لیڈیا کا دور ہے اور آباز کمیٹیاں سے پہنچتی ہیں جی بالکل تو آج آپ نے ایک بڑا فرنگی اورگنیز کیا ہے پی ٹی آئے کے سوشی میں کچھ بتائیں گے پی ٹی آئے کے بین آپ کو کیسی لگ رہی ہے جی بیٹی آئے کے لن کو ہے جس کو بیٹی آئے جب رہی تھے ان کے لئے کوشہ ہوں اور اس کے پہلے ان لوگوں میں سے ہوں جب جمعہ میں آئی میں نے ان کے پہلی جو انہوں نے لگتوگیدر کیا تو اس کے شامل تھی ڈے ون سے ان کے ساتھ ہوں میں کوہر پینگی بیٹی آئی کو برکے اور ایکس پینجر یو بیال مران خان کا بہت رفت بہتر ماشاءاللہ مبارک ایک سید کنگرالیاتی اس سوی بیٹی آئی آپ کو بہنے موسیقی موسیقی موسیقی